اور سیاسی جماعت بڑے بڑے دعوے کرنے والی متحدہ کے در پر سجدہ ریز ہو گئی ہے اللہ کے نام پر ووٹ کا سوال ہے بابا پی ٹی آئی پی ٹی آئی کے انمول رتن کراچی کے کچھ لگتے وفاق کے اپنے خود چل کر پئیاں پئیاں بہدر آباد مرکز پہنچے ہیں ڈسکا الیکشن درد سر بن گیا ہے پوری کی پوری حکومتی مشینری اس وقت ڈسکا میں براجمان ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک سیٹ کے ہارنے یا جیتنے کو انا کا مسئلہ جو ہے وہ بنا لیا گیا ہے دونوں جانب سے چار چار وزراء یک نہ شد چار شد پریس کانفرنسز کرتے دکھائی دے رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ اسے ایک پریس کانفرنسز کا مقصد کیا ہو سکتا ہے محض نون لیگ اور نواز شریف اور ان کی آل پر تبر رہے کے اور کسی نے کچھ کہا ہو یا نہ کہا ہو لیکن جو سب سے زیادہ خوبصورت بات کی ہے وہ فواز چودری صاحب نے کی ہے انٹیلیکچول آدمی کہتے ہیں حسرت ہے مریم کبھی سج بولیں اس ایک بات پر نجانے کیوں جھوٹوں کی بین القوامی تنظیم کی جانب سے ردعمل سامنے آیا ہے اور وہ صرف ان کی پریس ریلیز بھی ہا 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 جیسے الفاظ پر مشتمل ہے دوسری جانب نون لیگ وہ بھی ڈٹ کر سامنے کھڑی ہو گئی ہے کہتی ہے کہ دھاندلی کسی صورت قبول نہیں مریم نواز صاحبہ نے تو ایک قدم آگے بڑھ کر کے یہ تک فرمایا ہے کہ عمران خان الیکشن ہار چکے ہیں دوسری جانب ایک انتہائی خوبصورت موڑ آیا ہے پاکستانی سیاست میں تیرے در پر سنم چلے آئے کمار سانوں کا مشہور زمانہ گانا اپنی کانوں میں گونجتا وہ محسوس ہوتا ہے ایک مرتبہ پھر ایک اور سیاسی جماعت بڑے بڑے دعوے کرنے والی متحدہ کے در پر سجدہ ریز ہو گئی ہے اللہ کے نام پر ووٹ کا سوال ہے بابا پی ٹی آئی پی ٹی آئی کے انمول رتن کراچی کے کچھ لگتے وفاق کے اپنے خود چل کر پہیاں پہیاں بہدر آباد مرکز پہنچے ہیں تاہم دوسری جانب سے جو ریسپونس آیا ہے وہ بڑا حیرت انگیز ہے متحدہ قیادت مزاق کے موڈ میں دکھائی دی ہے کہتی ہے کراچی کو ترقیاتی منصوبے دیے جائیں اب مجھے سمجھ میں یہ نہیں آرہا کہ آدمی سر میں خاک ڈال کر کے پاگل ہو جائے یا اس بات پر غصے کا اظہار کرے جس وقت وہ گٹاریا اشرت انگیز آپ نے گورنر لگایا ہوا تھا جس وقت دو درجن بزراء آپ کے شہر میں جھک مار رہے تھے جس وقت وہ سیاست کی مختارہ ماہی وسیم اختر ہمارے سروں پر نازل تھا اس کا صرف ایک ٹاؤن نازم صرف ایک جس کو کہتے ہیں اب میں کیا سخت جملہ استعمال کروں اس پر ایک عرب روپے کی کرپشن کا الزام ہے یہ صرف چھوٹا سا ایک چمچہ ہے جس نے ایک عرب روپے کا کانڈ کی ہے اس کے بارے میں میڈیا ریپورٹس ہیں وسیم اختر نے کیا کیا کل کرم نہ کیے ہوں گے اگر کوئی ادارہ اس پر انویسٹیگیشن کرے لیکن ضرورت ایجاد کی ماہ ہے اور جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں اگلا جملہ کیا کہتا ہوں جو آنئر نہیں کہہ سکتا فیصل سبزواری صاحب کہتے ہیں کہ ماس ٹرانزٹ پروگرام کراچی کی ضرورت ہے حضور اوالہ آپ نے بالکل درست ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کا اقبال بلند کرے آپ اگلے سیٹ اپ میں بھی وزیر مشیر سفیر کچھ نہ کچھ لگ جائیں لیکن یہ بتاتے ہوئے آپ کو بڑا دکھ محسوس کر رہا ہوں کہ وہ جن کے کندوں پر چڑھ کر کے آپ وہاں تک پہنچے ہیں جہاں تک آپ کو شاید عام حالات میں نہیں پہنچنا چاہیے تھا وہ آج بھی اپنی قسمت کو رو رہے ہیں دانت نہ رہے تو اب متحدہ کو اخروٹ کی ضرورت پیش آئی ہے دوسری جانب عبدالحفیظ شیخ صاحب بھی مزاق کا جواب مزاق سے دیتے نظر آئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ کوشش ہے کہ کوئی لیندین نہ ہونے پائے گویا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ فی سبیل اللہ کوئی کام کرے گی جس کا ٹریک ریکارڈ ہے متحدہ قومی موومنٹ لندن پاکستان سیال کورٹ گجرہ والا لائنز ایریا لالو کھیت کوئی نام دے دیجئے اسے اس فریکشن کو کوئی نام دے دیجئے یہ فی سبیل اللہ کچھ کرے گا خدا کا خوف کریں آپ تو اتنے ہائی پروفائل آدمی ہیں اب آپ بھی اس قسم کا مزاق کریں گے تو میں کہاں جاؤں گا حفیظ شیخ صاحب نے کہا کہ معاشی آلات صدارنے کے لیے مشکل فیصلے کیے گئے یہ الگ بات کہ وہ یہ بتانے میں ناکام رہے کہ یہ مشکلیں صرف عوام کو ہی کیوں درپیش آئیں خواست کیوں ان مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے کتراتے ہیں ایک عجیب سی بات کر کے انہوں نے پھر بات ختم کر دی مورخ نے قلم توڑ دیا اور لہا فڑ کے سو گیا وہ کہتے ہیں کہ اخراجات کم کرنے کا آغاز ہم نے صدر و وزیراعظم سیکرٹیریٹ سے کیا اللہ تعالیٰ ایسے صدر و وزیراعظم کا اقبال بلند کر کے انہیں تا عمر تا ہے اگر وہ اتنے ہی اچھے ہیں تو کوئسٹن مارک کے ساتھ